ڈیٹ پروجیکٹ کو کس طرح ریلنگ کرنا ہے کس طرح نیو کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میاں پروجیکٹ آپ کو ریڈی کر کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں ہم سمپلی سٹارٹ تو فرنس میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لو اور ساتھ میاں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لو تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپڈیٹ کروں اس کی نوٹی فیکیسن سب سے پہلے آپ کو ملے تو فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ میں جتے بھی پروجیکٹ اپلوڈ کرتا ہوں اس میں سبھی میں پاسورڈ لگا رہتا ہے اور پاسورڈ آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائے گا تو آپ پاسورڈ کے لیے میرے کمنٹ مز کریے گے تو میں سمپلی یہاں پہ اپنا کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کیا اور میں چلتا ہوں اپنے کہاں ڈسٹوپ پہ تو میرا ڈسٹوپ پہ میں نے یہ رہا میرا سانگ یہ اور یہ رہا میرا پروجیکٹ اور یہ رہا اس کا ڈاٹا تو میں اس کو یہاں سمپلی کلک کیا اپن کیا تو یہ دیکھئے ابھی آپ کو کتے ساری مشنگ فائلیں سو کر رہی ہیں اس میں آپ کو پوری ہی پوری فائلیں مشنگ سو کر رہی ہے آپ کو ایک بھی فائل میچ نہیں مل رہا ہے ایک بھی فائل ایک بھی جو اس پہ وہیں فائل آپ کو صحیح نظر آئے گا جو آپ کے ٹیک میٹ یوج کیا ہوا ہوگا تو یہ پنجابی سانگ سے لگی ہوئے ہیں تو اس کو بھی آپ سمپلیس انٹرنٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا میں ساؤنگ کو ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں بتاؤں گا صرف میں انہی فائل کو ریلنگ کرنا ہی بتاؤں گا تو فرنس ویڈیو کافی لمبا ہوگا تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو سمپلیس آپ کو کرنا کیا ہے آپ یہاں پہ دیکھئے آپ یہاں پہ ڈبل کلک کرئے گا اس پہ جائے سے ڈبل کلک کریں گے آپ کو اس طرح کا فائل سو ہوگا آپ کو اسی طرح کا فائل سو ہوگا یہاں پہ کلک کرئے کنٹرول اے کرئے اور یہاں سے کلک کرئے گا سیلیکٹ ریلنگ فولڈر اور آپ اپنے ڈیسٹاپ پہ چلے جائیے گا اور جہاں بھی یہ بی جی سی کپل وائز گرل کا فوٹو جہاں بھی آپ جس فولڈر میں رہے اس کو کلک کرئے گا بٹ وہ ایم پی فور میں ہونا چاہیے بہت سیکنڈ سے نیچے کا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے کلک کیا اور اس کو سیلیکٹ پولڈر کیا اب دیکھئے گا اس میں سے یہ دیکھئے میرے کپل وائز کے فوٹیج ایڈ ہو گئے اب میں اس کو سیمپلی کیا کروں گا اوکے تو دیکھے گئے یہ میرا پیانسٹھ میسنگ فائل ہے اب اس میں کتے بچے چوبان فائل میسنگ بچے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ سیمپلی سی اس پہ پھر اسی ڈبل کلک کریے یہ سونگ ہے تو اس کو چھوڑیے اس کو کلک کریے اس کو کلک کرنے بعد اپنے دسٹوپ پہ پھر جائے گا اس پہ جائے گا یہ رہا ڈاٹا اوپن کر دیگا اب یہ دیکھئے آپ کو یہ سارے ڈاٹا سو ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے one by one اس کو اوپن کر دینا ہے اس طرح یہ یہ دیکھیں یہ فائل ہے آٹومیٹکلی لے لیں گے جو فائل ہے یہاں پہ white color کا سو نہیں کرے گا وہ اوپن نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ لے لیا یہ اس طرح یہ یہ بھی لے لیا آپ کو سبھی فائل کو one by one کر کے اس طرح سے add کر لینا ہے تو آپ کو کسی بھی پرکار کے missing سو نہیں کرے گا تو یہ فائل جو نہیں match کرے گا اس کو میں بعد میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو فائل لگنے کو رہ گا وہاں پہ یہ white white سو کر دے گا یہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں جیسے یہ click کروں گے یہ دیکھیں اس میں یہ highlight نہیں ہوا اور اس پہ click کروں گے یہ بھی نہیں ہوا یہ ہو گیا اور اس میں یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا تو میں چاہوں تو اس کو میں کر لیا اس طرح آپ بھی کر لیجئے گا تو فائل کو کس طرح لنگ کرنا ہے میں آپ کو وہیں سکھا رہا ہوں تو آپ اس میں غلط کمنٹ مت کریے گا کیونکہ آپ بولتے ہو آپ ہمیں پروجیکٹ دے رہے ہو کہ آپ پروجیکٹ بنانا سکھا رہے ہو تو پروجیکٹ بنانا بھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور پروجیکٹ بھی دے رہا ہوں آپ اس بات کو خیال رکھیے گا یہ کوئی بندے بولتے ہیں جو ایکسپارڈ رہتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم کو پروجیکٹ چاہیے نہ کی سیکھنا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بلکل ہی نہیں ہے جن کو یہ سب آتا ہے یہ ان کے لیے ہے جو جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو اسی طرح آپ سب ہی فائلوں کو one by one کر کر کے ایڈ کر لیجے گا تو میں کر رہا ہوں فرنس آپ بھی اسی طرح کر لیجے گا اب اس کو اوکے کرتا ہوں اب دیکھئے کہ آپ کو کافی فائلیں یہاں سے بائچ فائل میرا بھی میشنگ ہے کتے فائلیں بائچ فائلیں تو یہاں پہ پھر سے میں نے ڈبل کلک کیا کلک کیا ڈاٹا سنے کیا تو جو ڈاٹا یہاں پہ سنے ہی کرے گا اس کو چھونٹ دیجئے گی ہے کیونکہ ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل ہے تو میں آپ کو ٹائٹل بھی کس طرح ایڈ کرتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں تو سمپلی میں یہاں پہ کلک کیا یہ اس طرح سے جو آپ کو میچ کرے گا اس کو آپ کو لے لینا ہے اور اب بانکی کے ایکٹر دیماغ مت لگائیے گا نہیں تو آپ کو کافی دکتی جائیں گی اس کے بھی میں چارل طریقہ آپ کو بتا دوں گا اسی ویڈیو میں میں پہلے ساری فائلیں کو میچ کرا دوں جو ایفیکٹ آپ کو اچھا نہیں لگا اگر اس کو کس طرح سے ریپلیس کرنا ہے وہ بھی اسی فائل اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھئے جو نہیں لے رہا ہے وہ ہائیلائٹ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ لے لیا اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ سیلیکٹ نہیں ہی تھا یہ تو اس کا کوئی بھی فائل اس میں میچ نہیں کر رہا ہے یہ دیکھئے کسی میں بھی یہ ہائیلائٹ نہیں ہو رہا ہے دیکھو یہ اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا جو نہیں کرے گا اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا جو کر لے گا اسے آپ اوپن کر لیجئے گا اس طرح تو یہ پی اچڈی ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے گا جو پی اچڈی رہیں گے اس کو آپ مت کریے گا یہ دیکھئے ابھی ہم کو کم سے کم پانچ سے فائلیں میشنگ ہی سو کریں گے کیونکہ وہ فائلیں ایڈ نہیں ہیں اب ان فائلوں کو کیسے ایڈ کرنا ہے میں آپ کو اب بتاؤں گا تو میں سمپلیس کیا کروں گا اپنے بین پہ گیا بین پہ جانے کے بعد میں اپنے ڈسٹوپ پہ گیا ڈسٹوپ پہ جانے کے بعد جہاں میں نے اپنا ڈاٹا رکھا ہے جہاں بھی میں نے اپنا ڈاٹا رکھا ہے اس فولڈر کو یہاں سے سلیکٹ کیا اور سمپلی اوپن کر دیا اوپن کرنے کے بعد کیا کرتا ہوں آپ دیکھئے گا میں اس کو تھوڑا سا اس کو یہاں سے بڑا کر لیا میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیا اس کو سلیکٹ کیا تو یہ جو بانکی کے ان کو میں سمپلی سی اس کو مرینیم نہیں اس طرح میں اس کو کنٹرول بٹن کو دبا کے اس طرح سلیکٹ کیا اس طرح اور اس کو یہاں سے سمپلی ڈلیٹ کر دوں گا تو یہاں پہ یہ لکھا ہے سلیکٹ ٹیک جتنی بھی سلیکٹ ہیں وہ سب ڈلیٹ ہو جائیں گے تو اس میں کافی سارے ٹیک لگی ہوئے ہیں تو میں انہی سب ہی کو سلیکٹ کر ڈلیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہو گیا تو ہمیں کافی جگہ اوپر بھی ہمارے فائلز ہیں یہ دیکھ گیا تو اس کو اب کیا کرتا ہوں یہاں پہ چلے جاتا ہوں تو دیکھئے یہ یہاں پہ یہاں پہ ٹیسٹ لگا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو میرا دوسرے فولڈر میں ہے ٹیسٹ اس پہ دیکھ لیتا ہوں اگر ٹیسٹ ہوگا تو میں یہاں سے اس کو کافی کر لوں گا یہ رہا یہ رہا ٹیسٹ تم اس کو کافی کیا کنٹرول سی کیا اپنے میں اسی فولڈر پہ رکھ دیتا ہوں جہاں پہ ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ کا پروجیکٹ ہے یہاں پہ میں نے اس کو سمپلی پیسٹ کر دیا اب دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر جاتے ہیں اپنے ہم ایڈیس پہ ایڈیس پہ جانے کے بعد یہاں پہ ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھئے ٹائٹل ہے یہ کلک کیا اوپن ہو گیا یہ یہ ہوا اب آپ کو کیا کرنا اس کو اوکے کر دینا ہے اب یہاں پہ چھے میسنگ فائل بتائیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ چھے میسنگ فائلیں بتا رہے ہیں یہ یہ تو آپ کو اسے ڈبل کلک کر رینیم کر دینا ہے اس کو کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں سے آپ سیپ کر دیجئے یہ سیپ ہو جائے گا اگر آپ کو اس کو سینٹر پہ لینا ہے تو ایپ سیون دبائیے ایپ سیون دبانے کے بعد اس کو سیمپلیس پکڑ کے اس طرح کر دیجئے گا یہ سینٹر پہ آ گیا یہ اب میں دیکھتا ہوں اس میں مجھنگ کون کون سی فائلیں ہیں اس طرح آپ تھوڑا اس کو فارورڈ کر تو اب اب دیکھئے گا یہ سبھی یہ یہ آپ کو میسنگ سو کر رہا ہے اس کو میں اوپر لے کے چلتا ہوں تو جیسے کی یہ میرا فائل ہے یہ ہی میسنگ سو کرتا ہے میرے خیال سے جی ہاں یہ فائلیں میسنگ سو کر رہا ہے تو میں اس پہ سیمپلیسی جاؤں گا میسنگ سو نہیں کر رہا سوری میں کہہ دیا یہ میسنگ سو نہیں کر رہا ہے یہاں پہ میں اس پہ ایفیکٹ کچھ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارا پھوٹیج نیچے کا دیکھے میں اس پہ گیا اور اس کو سیمپلیسی سکرین کر دیئے یہ دیکھئے ہمارا سو کرنے لگا تو اس کو کیا کرتا ہے سیمپلیسی چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد یہ یہاں پہ آگیا اس کو بھی سکرین ڈال دینا ہے یہ اس طرح جہاں بھی آپ کو اس طرح سو کرے گا تو آپ سکرین کر دیجئے اس کے علاوہ بھی کچھ کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو اس بیہ گرانڈ کو سیمپلیسی آپ کیا کر دیجئے یہ سیلک کیا ڈلیڈ کر دیجئے گا کیونکہ جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ اسے سیمپلیسی ڈلیڈ کر دیجئے گا آپ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی آئے گیا تھا تو میں اوپر دیکھ لیتا ہوں سرکاہ کیس کو یہ جیچے کہ یہ آیا اس بھی بھی میں سکرین ایڈ کیا یہ دیکھئے اور یہ جو میسنگ فائل سو کر رہی ہے اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے گیا یہاں سے کنٹرول سی کیا اس کو کلک سیلیکٹ کیا کنٹرول آر کر دیا یہ ہمارا یہ دیکھئے اب میں تھوڑے اس کو بڑھا کر لیتا ہوں اس پڑھ کر کا یہ دیکھئے یہ ہمارا یہاں پہ تین فائلیں اس پہ بھی میں سکرین لگا دیتا ہوں تاکہ اچھے سو کرے یہ اس طرح اور یہ ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ کیا اور اس پہ اس پہ میں یہ سلٹ کیا کافی کیا سیپٹ آر سیپٹ آر سیپٹ آر یہ یہ ہمارا ہو گیا تو جیسے کی یہ دیکھئے ابھی آپ کو اچھے سے سو ہمارا ایمیجز نہیں کر رہا ہے تو میں اس کو کیا کر دوں گا پہلے میں یہاں سے دیکھوں گا اس کو یہ تو اس فائل کو میں یہاں سے سیمپلیس کا کیا کرتا ہوں ڈیلیڈ کر دوں گا یا تو اس میں میں دوسرا بیکگرونڈ ایڈ کر دوں گا تو میں سیمپلیس اپنے یہاں پہ گیا اس کو میں کنٹرول سکھیا اس کو میں ہائیلائٹ کیا یہاں سے یہ اس کو ہائیلائٹ کیا سیپٹ آر کر دیا یہ دیکھئے یہ ہمارا سو کر گیا اسی طرح آپ کو ایسی ہی میچ کرا لینی ہے یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے یہاں پہ تو اس کو اس طرح کر دیجئے گا تو یہ اچھ نہیں لگا اس کو آپ ڈیلیڈ کر دیجئے گا اور یہاں پہ جائیے گا یہاں پہ جانے کے بعد آپ یہ تھوڑا زیادہ بڑی ہے اس کو آپ یہاں پہ رکھ دیجئے گا یہاں پہ یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ کو یہ اس طرح سو کرے گا تو اس کو ایف اس پائل کو سیلیکٹ کر ایف سیون کریے گا ایف سیون کرنے کے بعد اس کو آپ اس طرح کھینر دیجئے گا یہ بڑا ہو جائے گا اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ ایفیکٹ پہ جائے گا پھر ملٹیپلائی اپلائی یہ دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اس کے نیچے بھی کوئی بیگراؤنڈ لگ جائے تو اس کو آپ کو سیلیکٹ کریے اور یہ تھوڑا فائل کافی بڑی ہے یہ بھی تھوڑا کافی بڑا ہے تو ہم کو بڑی بڑی فائلے سو کر رہی ہے یہ یہ جیسے کی یہ ہوا اس کو میں اس کے اس پیٹ ڈیریشن کم کر دے رہا ہوں میں اپنا سوڑکٹ بنا لیا تو اس لئے ایسے تبات ہوں تھی اس پیٹ کا وینڈو ہے جو اوپن ہو جاتا میں اس کو کیا کر دیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں میں کم سے کم سوڑکٹ کر دیتا ہوں اس کو اوکی کیا یہ ہو گیا اب اس پہ میں کیا کروں گا اس پہ کوئی ادھر ایفیکٹ سو کر دوں گا اس پہ ادھر ایفیکٹ کوئی لگا دوں گا ترانس فارم ٹو کروں گا ایڈوانس پہ گیا ایڈوانس پہ جانے کے بعد یہ رہا ترانس فارم ٹو اس پہ کلک کیا اس طرح پکڑے کھینج دیا اس بھی دبل کلک کیا یہ وینڈو اوپن ہوا یہ پکچر اے یہاں پہ گینگ پہ کلک کیا اور اس طرح سے اس کو یہ کر دیا اور اوکی اب دیکھئے گئے یہ ہمارا سو کر رہا ہے یہ اب یہ پھر سے ایفیکٹ آگیا تو میں اس کو تھوڑا ایکٹر آئے اس لئے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ یہ جو ہم کو اچھا نہیں لگے ہم اس کو سمپلی سی ڈیلیٹ ہی کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ ہم کار کریں گے یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد کنٹرول سی کیا سیپٹ آر اور یہ کرنے کے بعد ہم اپنے ایفیکٹ پہ گئے بلینڈ اور تو یہ یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے تو ہم اس کا وہ دیکھیں گے کیا لگا ہو یہ لیاوٹر لگا ہوا ہے اور اس کی ایفیکٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ کروما کی لگا ہوا تو اس کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ ایفیکٹ پہ گیا اور اس کو کر دیا میں سکرین یہ دیکھئے تو یہ بھی تھوڑا اچھے نہیں لگ اسی لئے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو سوری میں نے ڈیلیٹ اس کو میرے کو نہیں کرنا تھا اس کو کرنا تھا یہ والا یہ اس طرح یہ یہ دیکھئے یہ تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے کیسے کیا کرنا ہے تو فرنڈز آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریے آپ کو سبھی سمجھیاوں کا سمجھان ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گا آپ کو کہیں بھی بھٹکنے کی کوئی جرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی کمنٹ کرنے کی جرورت ہے آپ ویڈیو کو دیکھئے آپ کا پرابلم سول ہو جائے گا تو میں ویڈیو کو یہی پہ کرتا ہوں سمجھا آپ اور اسی پروجیکٹ کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن پہ ایڈ کر دوں گا آپ اس کو ایجلی ڈاؤنلوڈ کریے اور آپ اس کی لئے اگر کوئی گلتی ہوگا تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں تو آپ اسی طرح آپ سونگ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجیے ویڈیو کی یہاں پہ کرتا ہوں سمجھا آپ دھنیمان